بھئی دوست آتے ہیں خواتین بھی آتے ہیں یہ بڑی پریشانی آئے بڑی پریشانی آئے سب کچھ ہے بڑی پریشانی آئے میں تو دیکھ کہ آپ امتحان دے رہی ہیں ایکزامنیشن حال میں آپ کے لئے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی بلکہ آپ کو خود خود پھڑے میں ڈالا جاتا ہے اچھی خاصی سے آسان چیز کو پلٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے ہم سب بمین سات عرب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں اب ہم امتحان گاہ میں بیٹھیں یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے نہ بنے گا نہ بنانے وارن اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے تو ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں بزرگاہ ہے مسافر خانہ ہے اور اس پر زائد کیا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ اس نے اس لئے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پر کون بک جاتا ہے اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے یہ پیپر ہو رہا ہے اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار عملیات کو اللہ نے پیچھا کہ جو انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا ہے تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقعوس فرمایا آخری کتاب آخری نبی آخری رسول آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنے پشلی کتابوں سے چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں ابو قریرہ نے آئے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تھی کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں چالیس سال چھ مہینے تستے ہیں اور یہ ہے یہ کلکولیشن ہے محرم سفر ربیل اول کے لحاظ سے دسمبر جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی چالیس سال چھ مہت دستے ہیں تو یہ تو کلکولیٹر جواب تھا تو آپ گھر یہ جواب آپ نہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں بورا رج چالیس سال کے عمر میں میں نبی بنا لیکن میرے نبی نے جواب کہہ دیا ابو حریرہ ابھی آدم کے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تو اب تو وجہ کائنات ہیں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا کہنے کے جی کیا ادا کرو تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے اللہ کہتا ہے اتنا زیور ڈال دو اتنا سونا دے دو میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے ان پہ ایک درود پڑھ دے بس یہی محر یہی محر تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پیدائش کائنات پیدائش آدم نہیں پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے پیدائش کائنات کو پچیس تیس عرب سال ہو چکے ہیں پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ایک حدیث اور جوڑوں ساتھ میرے نبی نے فرمایا انہ لی عند اللہ عشر تا اسما میرے اللہ نے دس نام رکھے میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم عبو القاسم طاہا یاسین یہ آپ نے ایک ہی روایت میں ایک حدیث میں آپ نے اپنے دس نام بتا ہے ویسے دعا کرو صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد مبشر نظیر دعیل اللہ سراجم منیرہ مدثر مزمل عزیز رحیم رعوف رحیم حریز عزیز یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک نام ہے آخری یاسین جا ہے بولے اب سنیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمای سورہ یاسین سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے صرف پہلی تین آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورو قرآن میں ہیں لیکن پہلے دو تین جملے وہ ہیں جو پورو قرآن میں دورائے نہیں گئے یاسین اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے ہمارے بھاگ جا گئے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے استعداد موجود ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی